سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیل ایاب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا اردو کا گیارمہ سبق ہے اس سے پہلے آپ دس سبق پڑھ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج یہ پہلی کتاب جو ہے زیرو پائنٹ کی کتاب یہ آج ختم ہوگی انشاءاللہ اور کل سے فشت کلاس کی کتاب چل جائے گی فشت پارٹ کی کتاب چلے گی یعنی حصہ اول چل جائے گا تعمیر ادم حصہ اول چل جائے گا اور آج آپ کی یہ کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی سمابت ہو جائے گی دے انڈ ہو جائے گی تو آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ملانے کا طریقہ آپ یہ دیکھئے یہ ہے آپ کا را اور با رب را اور با رب ہے اور یہ آپ کا علف سین زبر اس ہے اور یہ علف سین زبر اس ہے اور یہ علف با زبر اب ہے علف زبر اب با ساکن اب اس طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور دال زیر دی اور نون ساکن دن رے تھی زبر رٹ علف جن پر اس اوج را کا پر اس روک سامی اور زم علف نوزر ان حمزہ نوزر ان دال یہ زیر دے را سین رے سین زبر رس دال واپس دو دال سین دس دا لام زیر دل میم تا زبر مت اور چا لام زبر چھل یہ آپ کا آگیا رب رب رٹ رب رب رٹ دس دن روک دس دن روک یہ ابھی انہوں نے دو حروف کو ملانا ہی سمجھایا ہے دو حروف کو آپ ملانا سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ہے رس دے دو رس دے دو اب چل دے اب چل دے اب چل دے زم 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 مت دے زم زم مت دے ادھر آپ کا با پلس علف برابر با یہ الگ الگ سمجھایا کہ جب با اور علف مل جاتے ہیں تو اس کی شکل اس کی شیف یہ بن جائے گی جی مور علف جب مل جائیں گے تو یہ شکل بن جائے گی جوائنٹ ہونے کی یہ الگ الگ ہے اور یہ آپ کا مل جائے گا اور یہ پھر آپ کا رہا سین اور علف یہ سین جب الگ ہوگی تو اس طرح سے اس کی شکل بنے گی اور جب مل جائے گی تو علف کے ساتھ تو اس کی یہ شکل بن جائے گی یہی شکل اس کی ہر حروف کے ساتھ ہوگی یہ سواد جب الگ ہوتا ہے سنگل ہوتا ہے تو ایسا ہوگا جب علف کے ساتھ اس کی جوائنڈنگ ہو جائے گی مل جائے گا تو یہ سواد کی یہ شکل لہ جائے گی یہ آپ کا توائے ہے اور علف جب یہ توائے کسی بھی حرف سے مل جاتا ہے تو اس کی یہ شکل بن جائے گی اے آئین پلس علف آ آ پلس علف قاف قاف پلس علف کا گاف پلس علف گا لام پلس علف لام میم علف پلس ما نون پلس علف نا ہا علف یا پلس علف یا علف مدہ یہ جو آپ دیکھنا ہے انٹینہ کی طرح ہے جو انٹینہ کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ کی آواز آتی ہے جیسے ہندی میں آپ کہیں گے بڑا آ بڑا آ جیسے آگ لکھنا ہے آپ کو آگ آم لکھنا ہے آپ لکھنا ہے تو اس کا پریوگ ہوگا اس کا یوز ہوگا اس کا استعمال ہوگا اب کچھ علمدر آ بالر با پالر پا تالیتا تالیتا سالیتا جیم علی و جا چا لیتا حا لیتا حا لیتا خا لیترا دالیتا 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 را لیتا را لیتا عرہ لے زے لیتا سینن لیتا س sín شا سوالد لیتا دوالیتا دویے لیتا زویophile عائین علی وница عائین علی وíficا غائین علی وکا فا لیتا قاف علیس یہ آپ کا لاش پیچ ہے یہ آپ کا لاش پیچ ہے یہ آپ کا لاش پیچ ہے یہ بن گیا برابر اجلا یہ بن گیا آپ کا املا ہم اس کو آپ کو ہندی میں انگریزی میں بھی ابھی سمجھائیں گے آج ہم بوٹ پر لکھ کر نہیں بتائیں گے بلکہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے وہ صاف سترہ وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل کو ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے یہ آپ کی گنتی ہو گئیں یہ گنتی ہو گئیں لکھ لکھ کر بتائیں گے کیونکہ کوئی بھی بھاشا جو ہم پڑھیں ہیں تو اس کے نمبر بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی بھاشا کا کسی بھی لینگرز کا امپورٹ پارٹ ہوتا ہے یہ ضروری اور ایک اہم پارٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے انشاءاللہ کل کو ہم آپ کو گنتیوں کے بارے میں ٹیبل کے بارے میں اس کو ہم کیا کریں گے آپ کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے آج ہماری یہ کتاب ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہے مگر آپ یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ اس کے سارے لیسن دھوڑاتے رہیں کیونکہ اگر پچھلا آپ نے بھولا تو پھر آپ کو آگے کی جو پارٹ ہیں آگے کے جو بھاگ ہیں اس بک کے اس کتاب کے وہ سمجھنے میں آپ کو دکت آ سکتی ہے لہٰذا اس کے پچھلے کے جو لیسن ہے اردو لیسن نمبر ایک لیسن نمبر دو پارٹ نمبر بن پارٹ نمبر ٹو پارٹ تھری پارٹ فور یہاں تک کے ٹین پارٹ تک آپ کو اس کو کیا ہے ریویزن کرتے رہنا ہے بار بار پڑتے رہنا ہے اگر یہ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو آپ ایک کاپی خرید لیں اور ہمارا جب آپ ویڈیو دیکھا کریں تو کاپی لے کر دیکھا کریں یا ہمارے ویڈیو کو سیپ کر لیا کریں اس کے بعد آپ اس کو بار بار دھورائے کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیٹ آپ کا زیادہ خرچ نہیں ہوگا اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کے نیٹ کی سویٹ کم آ رہی ہے تو آپ کو نیٹ کا انتظار کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی آپ بہتر یہی رہے گا کہ آپ ویڈیو کو سیپ کر لیا کریں یا پھر ویڈیو کو روک روک کر پوز کر کے آپ دیکھا کریں زیادہ زیادہ بار 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 دیکھیں گے آپ دل میں ٹھان لیجئے کہ آپ ہم کو اردو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کوئی سی بھی حال میں ہم کو کیا ہے اردو پڑھنا ہے میں آپ کو اب جو میں نے سلیٹ تیار کی ہیں جو میں نے اردو میں ہندی میں انگریزی میں تیار کیا ہے آپ کے لیے لیسن میں اس کی فوٹو آپ کو اس میں دے رہا ہوں میں نے اس کو ہندی میں بھی لکھا ہے اور انگلیش میں بھی لکھا ہے اردو میں لکھا ہے کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی لیسن کوئی بھی سبق کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے آپ کی سمجھنے سے رہ نہ جائے اس لئے ہم اپنی بات کو اپنے سبق کو ہندی میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں اردو میں بھی لکھتے ہیں اور انگلیش میں بھی لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ہمارا ریڈر کوئی ہمارا لسنر کوئی ہمیں دیکھنے والا کوئی ہمیں سننے والا اردو کا شوقین اردو پڑھنے والا قرآن شریف سیکھنے والا ہندی جانتا ہو تو اس کے لئے ہندی میں آسانی رہے گی کوئی انگلیش جانتا ہو تو اس کے لیے انگلیش میں آسانی رہے گی اور کوئی اردو جانتا ہو تو اس کے لیے اردو میں بھی آسانی رہے گی اس کو کیا ہے ہندی کا علم ہو جائے گا اردو جاننے والے ہیں وہ بھی ویڈیو چھوڑے جائیں نہیں کہ اردو آتی ہے آپ خالی اردو نہ سمجھے یہاں پر جو ہے وہ 3 in 1 ہے آپ نے پڑھا ہوگا 2 in 1 3 in 1 تو یہاں پر آپ 3 لینگوز سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اردو آتی ہے مگر ہندی نہیں آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر ہندی سیکھ جائیں گے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر انگلیش سیکھ جائیں گے بہت ساری لینگوزیں آپ کیا ہیں سمجھ جائیں گے سیکھ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے مسلم بھائی اور جو اردو کے شوقین ہیں اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے اردو سیکھ سکیں کیونکہ جو طریقہ ہم لے کر چل رہے ہیں ہم نے بہت ساری ویڈیو کو سرچ کیا ہے یہ طریقہ اور جگہ نہیں ملتا ہے کہ ایک ایک کلاس میں تین تین بھاشاو کا یوز کیا گیا ہو ایک کلاس میں تین تین لینگوز کا استعمال کیا گیا ہو ایسا بہت کم دیکھنے کو آتا ہے ہاں اردو کوئی اردو سکھاتا ہے تو وہ ہندوی سکھا دیتا ہے ہندو اردو ہوتی ہے یا اردو ہندی ہوتی ہے مگر تین تین لینگوز کا استعمال میں نے نہیں دیکھا ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا وقت خرچ ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے مگر یہ ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اردو سیکھیں اردو کے پھر مہاتیم سے زیادہ زیادہ اسلام سیکھیں دین اسلام کی باتوں پر سیکھ کر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ رہیں نہ رہیں ہم رہیں نہ رہیں سواب آپ کے ہمارے نام عمل میں لکھتا رہے گا لہذا سواب کی نیت سے آپ اس کو آگے کو شیئر کریں ہمارے ویڈیو کو ابھی ہمارے چینل ماہ امام کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں گھنٹی بھی دبا لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ